اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس دیکھیں گے ٹرانزیسٹر کنیکشن کے بارے میں پھر ہم دیکھیں گے آج جو مین ٹاپک ہے کامن بیس کنیکشن اسے کامن بیس کنفیگریشن بھی بولتے ہیں تو جیسے آپ کو آسانی ہو آپ وہ لکھ سکتے ہیں اب مدہ یہ ہے کہ ٹرانزیسٹر کو سرکٹ میں کیسے جوڑا جائے گا یعنی طریقہ کار کیا ہوگا اب ہم سب جانتے ہیں ٹرانزیسٹر کے کتنے ٹرمینل ہیں تین ٹرمینل ہیں امیٹر بیس اور کولیکٹر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ٹرانزیسٹر کو جوڑنا ہیں تو ہمیں چار ٹرمینل چاہیے ہیں دو انپوٹ کے لیے دو آؤٹپوٹ کے لیے تو کیا کیا جائے ہمارے پاس تو تین ٹرمینل ہیں تو ایک ٹرمینل کو کامن کر دیا جاتا ہے یعنی ایک ٹرمینل ایسا ہوتا ہے جو انپوٹ میں بھی شامل ہوتا ہے جو آؤٹپوٹ میں بھی شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب جو انپوٹ ہوگی وہ جو کامن والا ٹرمینل ہے اور جو بچ گئے دو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہاں پر اپلائی کریں گے اور آؤٹپوٹ کیسے حاصل کریں گے کامن ٹرمینل اور جو ایک بچ گیا تھا ٹرمینل اس کے ساتھ تو بات سمجھا گی یعنی تین میں سے ایک ٹرمینل کامن ہونے جہاں رہا ہے تو اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹرانزیسٹر تین طرح سے سرکٹ میں جڑتا ہے کامن بیس کنیکشن ہے کامن میٹر ہے کامن کولیکٹر ہے جیسے میں نے بولا آپ کامن بیس کنفیگریشن کامن میٹر کنفیگریشن اور کامن کولیکٹر کنفیگریشن بھی بول سکتے ہو اب جناب کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ تین طرح کے سرکٹ ہیں ان کے اپنے اپنے ایڈوانٹی ڈیسڈوانٹیج ہیں کوئی کرنٹ ایمپلیفکیشن میں آتا ہے کوئی پاور ایمپلیفکیشن میں آتا ہے کوئی وولٹیج ایمپلیفکیشن میں استعمال ہوتا ہے تو وہ جیسے جیسے چلیں گے ویسے ویسے میں بتاتا جاؤں گا کس کا کیا مقاصد ہیں مگر ایک چیز جو مدد کی ہے کہ یہ تینوں جو کنیکشن آپ نے کرنے ہیں ان میں سے ایک بات بات ذہن میں ہو کہ امیٹر میشہ فارورڈ بائس اور کلیکٹر میشہ ریورس بائس یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسا بھی کنیکشن آجائے جیسی بھی کنفیگریشن آجائے آپ کا امیٹر میشہ فارورڈ بائس ہوگا کلیکٹر میشہ ریورس بائس ہوگا تو شروع کرتے ہیں جناب مین ٹاپک ہے ہمارے پاس کامن بیس کنفیگریشن یا کامن بیس کنیکشن تو ہم کیا کرنے والے ہیں اس ارینجمنٹ کے اندر امیٹر اور بیس کو انپٹ کے طور پر لیں گے اور کلیکٹر اور بیس کو آٹپٹ کے طور پر دیں گے تو آپ دیکھو یہ آپ کی امیٹر بیس جنکشن ہے یہ آپ کا این پی این ہے تو اس میں آپ دیکھو کہ آپ نے اسے فارورڈ بائس رکھا ہے آپ نے نیکٹیو ٹرمینل این کے ساتھ جوڑ دیا پاوسٹیو ٹرمینل پی کے ساتھ جوڑ دیا اور اسی طرح یہ پی این پی کا کنیکشن ہے سیم کنیکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہو کرنٹ کی سمت تبدیل ہو گئی جب آپ نے ٹرانسٹر بدلہ یہ ان پی انت ہے یہ پی ان پی آ گیا اب مجھے اس کی کریکٹرسٹریز کی خوبیاں چاہیے کہ یہ سرکٹ میں فائدہ کیا ہے اس سرکٹ کے اندر تو ہم کہیں گے کہ جو کریکٹرسٹریز ہوں گی کامن بیس کی وہ ہم بتائیں گے کہ کرنٹ اور والٹیجز کے لحاظ سے یعنی اگر آپ غور کرو تو انپوٹ پہ جو کرنٹ ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آئی ای ہے آؤٹپوٹ کا کرنٹ آئی سی ہے وولٹیج اسی طرح وی سی بھی ہے یہ وی ای ہے یا میٹر بھی ای بھی کہہ سکتے ہو میٹر اور بیس کے ترمیان میں جو وولٹیج لگی ہوئی ہے تو یہ جو ان کی ویرییشن ہے کرنٹ اور وولٹیج کی اس کے ہم بنائیں گے گراف پھر ان سے نکالیں گے سلوپس جس سے ہمیں ریزرٹس پتا چلیں گے کریکٹرسٹکس پتا چلیں گی تو اب دو طرح کی کریکٹرسٹکس ہوں گی ایک انپوٹ والے حصے کی ایک آؤٹپوٹ والے حصے کی تو انپوٹ کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھو کہ میں نے اب میٹر انڈکٹ کر دی یعنی وہی سرکٹ ہے مگر اب میں یہاں پہ میں نے ایم میٹر بھی لگا دیا اور پیرلل میں میں نے کیا لگا دیا جناب ایک وولٹ میٹر ادھر آؤٹپوٹ پہ بھی ایک ایم میٹر لگا دیا اور پیرلل پہ کیا لگا دیا ایک وولٹ میٹر تو یہ وہی سرکٹ ہے بس اس میں میٹر اضافی کیے گئے ہیں چونکہ مجھے والٹیج کی ویلیو میں کمی بیشی کرنی ہے تو میں نے ریو سٹیٹ ساتھ میں انڈکٹ کر دیا تاکہ میں وی ای کی ویلیو چینج کر سکوں یا وی سی بی کی ویلیو کو کیا کر سکوں چینج کر سکوں تو جیسے یہاں پہ میں نے کہا کہ ہماری جو پہلی کرو ہوگی انپوٹ کرو والی وہ کس کے بیچ میں ہوگی انپوٹ پہ تو میٹر ہے اور وی ای بی جو بیس اور میٹر کے درمیان میں وولٹیج ہے ٹھیک ہے اور اس دوران مجھے کیا رکھنا ہے مجھے وی سی بی کو کانسٹنٹ رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب میٹر کرنٹ کو اب ہم وائی ایکسیس پہ لے لیں گے وولٹیج کو ایکس ایکسیس پہ لیں گے تو گراف کی صورت میں آئے گا اس صورت میں آجے گا اگر آپ دیکھو تو یہ فارورڈ بائس والا ہی گراف آ رہا ہے آپ کے پاس کیونکہ انپٹ والا پوسیشن فارورڈ بائس تھا اب آپ غور کرو کہ ایک مقصود وولٹیج کے بعد جیسے ہی بیس میٹر کے درمیان وولٹیج چینج ہوتی ہے کرنٹ میں ریپڈ انکریز آتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ریزسٹنس تھوڑی ہونی چاہیے کیونکہ کرنٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اب آپ دیکھو آپ نے تین مختلف قرب بنائی وی سی بی ون وولٹ ٹین وولٹ ٹونٹی وولٹ پہ تو کوئی اتنا نمائی فرق نہیں آ رہا یعنی اگر آپ سلوپ گین کرو گے تو آلموسٹ ایک جیسا ہی آنسر ہے اگر اتنیر لینیر لی تو انپٹ ریزسٹنس کیسے نکال سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو وولٹیج کی چینج کی اور کرنٹ کی چینج کی ریشو لے لیں گے اور اس طرح آپ دیکھو وی سی بی آپ نے کانسٹنٹ رکھا ہے تو آپ کے پاس ریزسٹنس کا سیمپل سا فارمولا آجے گا اور امیٹر بیس وولٹیج آپ کا امیٹر کرنٹ آجے گا اس طرح وی سی بی میں نے سبسکرٹ میں لکھ دیا کہ وہ کانسٹنٹ ہے اچھا یہ وہ ریزسٹنس ہوگی جو ہم سگنل پہ جو ہمیں فیس کرے گی کیونکہ انپٹ سگنل ہم نے ایمپلی فائر کے طور پہ استعمال کرنا ہے سگنل مجھے انپٹ پہ دینا ہے تو یہ وہ ریزسٹنس ہوگی اور بظاہر لگ رہا ہمیں کہ یہ انتہائی انتہائی کم ہوگی اچھا آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو یہ امیٹر کرنٹ آیا ہے یہ وی سی بی پہ اتنا ڈپینڈ نہیں کر رہا یعنی ون وولٹ او ٹین وولٹ او ٹونٹی وولٹ او سلوپ آلموس آلموس ایکوال آ رہی ہے اس سے کیا نتیجہ آخر نکلتا ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو امیٹر کرنٹ یا کولیکٹر کرنٹ ہے وہ کولیکٹر وولٹیج پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کل ہم نے جو پڑا تھا کہ بھئی آپ کے پاس نپن کی ورکنگ کیسے تھی تو آپ نے دیکھا تھا امیٹر والا کرنٹ ہی جہاں پہنچتا ہے کولیکٹر والے پہ ٹھیک ہوگی بات تو یہی چیز میں نے لکھی کہ بھئی آپ کے پاس جو امیٹر کرنٹ ہے جس نے بعد میں کولیکٹر کرنٹ بننا ہے وہ کولیکٹر وولٹیج پہ ڈپینڈ نہیں کرتا اچھا اب یہ تو انپوٹ کریکٹرسٹک سے حاصل ہوا اب ذرا اوٹپوٹ کریکٹرسٹک میں آ جاتے ہیں آؤٹپوٹ والا جو پورشن تھا اس میں کیا تھا کولیکٹر تھا آپ کے پاس وی سی بی تھا اور اب آئی ای کانسٹنٹ رکھنا ہے یعنی انپوٹ پہ جو کرنٹ ہے اسے کانسٹنٹ رکھنا ہے تو مدے کی بات یاد رکھو جب انپوٹ کریکٹرسٹک پڑھ رہے تھے تو آؤٹپوٹ والی وولٹیج کو کانسٹنٹ کیا اور جب آؤٹپوٹ کریکٹرسٹک پڑھ رہے ہیں تو انپوٹ والے کرنٹ کو کانسٹنٹ کیا یعنی constant meter current آپ نے کر دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی curves کس کس کے بیچ میں ہے آپ نے current کو y axis پہ لیا voltage کو x axis پہ لیا تو ic collector current آپ نے y axis پہ ڈال دیا ہے اور collector voltage کو آپ نے vcb کو x axis پہ ڈال دیا ہے اب آپ کو اس graph میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں جیسے یہ cut of region آپ کو دیکھ رہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا saturation region دیکھ رہے یہ آپ کا active region دیکھ رہے یہ تین definitionیں ہیں جو آپ یہاں سے بڑی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کل کے lecture میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ cut of کا بات ہے saturation کا باتی ہے active region کا بات ہے تو اب ذرا دیکھو active region میں کیا ہوتا ہے base meter forward باعث ہوتے ہیں اور base collector reverse باعث ہوتے ہیں ٹھیک ہو گی بات جب میں cut of بولوں گا تو base meter بھی reverse باعث ہو جائے گا اور base آپ کے پاس collector بھی reverse ہوگا اب اسی طریقے سے جو saturation ہوگی base meter تو forward باعث ہی رہے گا مگر base collector بھی forward باعث ہو جائے گا اب یہ تین باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مطلب کیا ان کے اب ذرا اس graph سے ذرا دیکھو تو آپ کے پاس جب میں cut of کا مطلب لے رہا ہوں تو base meter reverse باعث ہو چکا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر reverse باعث ہے تو collector current ہی نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ آپ کی reverse pricing میں تو current نہیں ہوتا یعنی input والے حصے میں کیونکہ base meter input پہ تھا وہ اب آپ کے پاس کس میں چلا گیا reverse باعث میں چلا گیا اگر وہ reverse باعث میں چلا گیا تو collector current zero ہو جائے گا collector current zero ہو گیا تو اس کا مطلب جو meter collector وہ آپ کے پاس reverse باعث میں ہے تو آپ اسے cut of region میں کہیں گے جب ie نہیں ہوگا تو ic بھی نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس region میں current نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو معمولی سا current آپ دیکھ رہے ہیں یہ minority charge carriers کی وجہ سے ہوگا جسے ico لکھا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی minor آپ کے پاس thermal excited جو آپ کے پاس ہوں گے جو minority carriers ہوں گے ان کی وجہ سے current چلے گا negligible ہوتا ہم ویسے neglect کر دیتے ہیں تو اب meter current آپ کا zero ہے تو collector current انتہائی سمال ہوگا یعنی جیسے ہم نے reverse current کہتے ہیں reverse saturation current کہتے ہیں جیسے ہم نے diode میں پڑھا تھا صرف اتنے کا current چل رہا ہوگا آپ کے پاس اب اصل چیز ہے active region active region میں base meter forward bias ہے اور base collector reverse bias ہے جو ہمارا اصل circuit ہے تو اس region کے اندر کیا ہونے والا ہے کہ آپ کے پاس جیسے میں نے کہا کہ collector junction reverse bias ہو جائے گا meter junction forward bias ہو جائے گا اس کا اب ie چلے گا اب اس کا مطلب یہ ہوگا VCB کی جب value میں بڑھاؤں گا تو collector current آپ کے پاس constant rare ہے یعنی آپ دیکھو ذرا کہ میں VCB بڑھاتا جا رہا ہوں مگر IC کی ہر دفعہ ایک مقصود value آ جاتی ہے یعنی اس کے بعد وہ بڑھتے ہی نہیں ہے آپ کے پاس جیسے جیسے آپ voltage بڑھاتے جاؤ گے آپ دیکھو collector current بڑھ رہا ہے مگر sorry meter current بڑھ رہا ہے تو collector current بھی بڑھ رہا ہے مگر وہ ایک مقصود value سے زیادہ نہیں ہو رہا تو اس چیز کا مطلب ذرا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک straight horizontal line میری ہے کہ آپ VCB بڑھا رہے ہو مگر آپ کا collector current کیا رہ رہا ہے constant رہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ IC یعنی جو collector current ہے وہ depend ہی نہیں کر رہا VCB پہ وہ صرف depend کس پہ کر رہا ہے IE پہ آپ IE meter current بڑھتے جا رہا ہے تو اس کی IC کی value بھی بڑھتی جا رہی ہے مگر VCB کے بڑھنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں آ رہا یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم پہلے کر کے آئے تھے کہ آپ کا collector current collector voltage پہ depend ہی نہیں کر رہا وہ صرف depend کس پہ کر رہا ہے meter current پہ depend کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہماری وہی تھیوری ہے کہ collector meter کا current اس میں چلا رہا جاتا ہے collector میں چلا جاتا ہے تو اس میں transistor اب active ہے کام کر رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جو meter والا سارا current تھا وہ کس میں چلا گیا وہ collector میں چلا گیا ہے تو اب ہم کہیں گے کہ یہاں پہ چکے current چال رہا ہے تو output resistance ہے output resistance بہت زیادہ high ہے کیونکہ current کی قیمت میں بدلاؤ نہیں آرہا collector current بند تو رہا ہے مگر وہ variation نہیں شو کر رہا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اوہملا لگاتے ہوئے آپ نے وی سی بی اور آئی سی ہے تو ان کی ریشو لے لیں گے اب آئی ای آپ نے constant رکھا ہے ہر آئی ای کے لیے آپ نے value لے لی ہے تو output resistance بہت زیادہ آئی ہوگی جیسے میں نے لکھا kilo ohms میں آ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا collector current وی سی بی کے بدلنے سے x-axis والی voltage کے بدلنے سے کوئی بہت زیادہ بدلاؤ نہیں شو کر رہا اس کا مطلب voltage تو بڑھ رہی ہے مگر current نہیں بڑھ رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ resistance بڑی زیادہ ہے آپ کے پاس تو یہ concept آ جاتا آپ کے پاس کس کے اندر جناب active region کے اندر اب saturation region کیا ہے کہ آپ نے وی سی بی zero کر دی یہ ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس zero انتہائی کام آپ کے پاس ہے تو ie بھی آپ کے پاس اس region میں zero ہے تو اس کا مطلب اب آپ کے پاس meter اور collector دونوں forward بائس میں ہے تو یہ saturation region آجے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ اس اوپر region میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں پہ ie zero نہیں ہے مگر وی سی بی چونکہ zero ہے تو آپ کے پاس وی سی بی zero ہونے کا مطلب کہ وہ forward بائس کی شرط میں ایک طرح سے آ گیا تو کیونکہ reverse نہیں نا کر رہا reverse نہیں کرے گا تو forward بائس سے مانا جائے گا تو یہ concept آپ کے پاس کس میں آجاتا ہے saturation region میں آجاتا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس آپ کے پاس common base configuration تھی اب اس میں آپ current can factor کا سکتے last lecture میں ہم نے alpha نکالا تھا beta نکالا تھا وہ سارے آپ ان value سے کیا کر سکتے ہیں discuss کر سکتے ہیں تو یہ جناب ہمارے پاس آج کا topic تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی subscribe کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے اللہ حافظ